مٹ ہوا تو اس کو جب میں دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک ہی چیز آ رہی تھی کہ اس کے اوپر آپ کا سیکرٹیریٹ جناب سپیکر ایک جملہ لکھ دیتا تو زیادہ بہتر تھا اور وہ جملہ یہ ہے جناب سپیکر ووٹ کو عزت دو سے بوٹ کو عزت دو تک کا سفر یہ ایک جملہ ہونا چاہیے تھا جناب سپیکر یہاں پہ یہاں پہ آرڈر انڈ ہاؤس کر لیں جناب سپیکر جو میں باتیں کروں گا وہ تلخ ان کو لگیں گی کیونکہ یہاں پہ ان کو یہ ہٹ کریں گی ضرور کیونکہ یہ سچ باتیں ہوں گی یا لاجکلی بات کرو یہ کیا چملہ ہے اور ضرور یہاں پہ جناب سپیکر میں بات کروں گا کہ اس وقت یہ ہاؤس یہ ڈیموکرسی باہر جا کے ایک بڑا سا بینر لکھتے ہیں جمہوریت فور سیل ریٹ ایک عرب سے تین عرب روپے فی امنے وہ بھی یہاں پہ لکھتے ہیں یہ ریٹ جا رہا ہے جناب سپیکر اور یہاں پہ یہاں پہ جو جن لوگوں کا شکریہ دا کیا جا رہا تھا وہاں پہ جناب سپیکر نامعلوم لوگوں کو بھی یہ شکریہ دا کر دیتے تو بہت بہتر ہوتا وہ ویگوڈ ڈالوں کو بھی اپریشیٹ کر لیتے جناب سپیکر جن کے ذریعے ہمارے تین لوگ پانچ لوگ ہمارے جو ہیں وہ زدکوب کر کے یہاں پہ رکھے ہوئے کوئی آپ کے اوپر فور کلور پہ رکھے ہوئے ان کو بھی ان کو بھی ان ویگوڈ ڈالوں کو بھی ذرا شکریہ دا کر لیتے بہت اچھا ہوتا شازور ٹرک جناب سپیکر یہ یہ جو امینڈمنٹ کا پروسس ہے یہ سارے کا سارا پروسس جہاں سے شروع ہوا یہ ایک بدبودار پروسس ہے اور اس پروسس کا جہاں سے یہ شروع ہوا اس کے بھی جناب سپیکر میں آپ کو اس وقت بتاتا ہوں وہ اریجنز کیا تھے وہ پروسس یہاں سے شروع ہوا جناب سپیکر یہاں پہ یہاں پہ میں بات کر رہا تھا اس بدبودار پروسس کی جہاں سے یہ پروسس شروع ہوا جناب سپیکر اس پہ ذرا نظر ثانی کریں اور یہ تاریخ کا حصہ ہونا چاہیے یہ پروسس شروع ہوا جناب سپیکر جہاں پہ عدلیہ پہ ڈرون حملہ ہونا تھا ایک آزاد عدلیہ کو اس کا گلہ گھوٹنے کا آج یہ پروسس جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے ایک آزاد عدلیہ کو آپ ختم کرنے جا رہے ہیں یہ وہ پروسس ہے یہ اس کے مقاسے تھے شروع ہوئے تھے جو مولانا فضل الرحمن صاحب نے اپنی تقریر میں بھی بات کی تھی جلسے میں کہ کالا تھیلا تھا اور کالا سامپ تھا بلکل صحیح تھا مولانا فضل الرحمن صاحب نے جناب سپیکر یہاں پہ اس وقت آپ یہ اندازہ لگا لیں جو یہ حکومت اپنے آپ کو کہتی ہے یہ حکومت در حقیقت پاکستان کی عوام کی صحیح معنوں میں ترجمانی نہیں کرتی کیونکہ یہ ایک چوری شدہ منڈیٹ فارم فارٹی سیون لے کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس منڈیٹ کو پاکستان کی عوام تسلیم ہی نہیں کرتی جن لوگوں نے ڈیڑھ لاک کونے دو لاکھ ووٹ لیا تھا صبح اٹھے نو فیروری کو ان کو ہرا دیا جو لوگ لائٹے بند کر کے سو گئے تھے صبح اٹھوے وہ جیتے ہوئے تھے یہ وہ لوگ ہیں جناب سپیکر جو کہ یہ یہ آئینی ترمیم چھبیس وی لے کے آئے تھے یہ ان کے حالات تھے دوسری بات میں کروں جناب سپیکر کہ جس وقت اسی ہاؤس پہ اسی ڈیسٹ سے میں بحیثیت اپوزیشن لیڈر اٹھا اور میں نے کہا جناب سپیکر سپیشل کمیٹی بنائیں کہ اس لیے کہ ایم این ایس کے رائٹس اور پریولیجز کا تائین کریں ہم لوگ وزیراعظم عمران خان صاحب سے ڈیالا جیل میں ملنے جاتے ہیں وہاں پہ پریولیجز ہمارے استقاق مجروع ہوتا ہے آپ کو میں نے خط لکھا آپ نے اس کو واپس کیا آپ نے کال کو ڈیفائن کیا آپ نے وہاں سے مجھے واپس اس خط پہ لکھا اور آپ نے کہا جی کہ یہ نہیں ہو سکتا اسی جگہ پہ میں نے اٹھ کے کہا جناب سپیکر آپ سپیشل کمیٹی بنائیں آپ کے پاورز میں ہیں کہ ایم این ایس کے رائٹس اور پریولیجز ہم ہو یا نہ ہو آئین اور قانون کا حصہ ہونا چاہیے اس کے بعد اسی پارلیمنٹ میں آپ کے ویگو ڈالے آئے آپ کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ آئے اسی پارلیمنٹ میں ہمارے ایم این ایس کو انہوں نے زدقوب کیا اسی پارلیمنٹ کے پریسنٹ سے ان کو گھسیٹ کے لے گئے اسی پارلیمنٹ کی بے تحقیری ہوئی اسی پارلیمنٹ کی تضلیل ہوئی اسی پارلیمنٹ کو نیچے کیا گیا اسی پارلیمنٹ کو کمزور کیا اور جناب سپیکر اس کے بعد آپ نے وہ سپیشل کمیٹی بنائی اس سپیشل کمیٹی میں آئل کے دونوں اطراف کے لوگ آئے پر اس کمیٹی کو جو ٹرمز آف ریفرنس تھی کانندان ہمارے یہاں پہ بیٹھ ہمارے ماہر ہیں کانندان کے وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے جب بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں جی فریمرز آف تک کانسٹیٹیوشن نے کیا کہا وہ سوچ کیا تھی جس کی وجہ سے آپ نے قانون بنایا اس سپیشل کمیٹی کی سوچ یہ تھی اس کی بنیاد تھی جناب سپیکر کہ آپ تعین کریں رائٹس اور رسپانسیبیلیٹیز میمبرز آف پارلیمنٹ کا اس سپیشل کمیٹی کے کو ہیڈ کیا سائی خرشید شاہ صاحب نے ان کی ہم عزت کرتے ہیں بزرگ سیاستدان ہے پر اس کمیٹی کو میس یوز کیا اس کمیٹی کا جو اصل مقصد تھا وہ پورا نہیں استعمال کیا گیا اس کمیٹی کو اس چیز کیلئے استعمال کیا گیا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا مسفدہ وہاں پہ پریزنٹ ہوا ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا مسفدہ جناب سپیکر جانا چاہیے تھا آپ کے سٹینڈننگ کمیٹی جو اس کا صحیح گھر تھا پر کس کو کیا پرواز اس وقت کیونکہ یہاں پہ ان کے پیچھے حولدار بھٹا صاحب لگے ہوئے تھے چھڑی لے کے کہ کرو اور کرو اور آج دیکھیں اس وقت ٹائم دیکھیں رات کے ایک بچ کے نو منٹ ہو چکے ہیں اور فجر کی نمازیں میرے خالے فجر کی نماز ہم لوگ ادھر ہی پڑھیں گے تب تک تو شاید میں جاگ نہ سکوں چلیں جناب سپیکر سو کے پھر فجر آپ ارجان کر دیں ارجان کر دیں بہترے پرو روگ کر دیں بات کریں میں نے جس طرح کہا تھا نا ایک ایک میمبر کو دوں گا جناب سپیکر یہاں پہ آپ کی جازت کے ساتھ میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ یہاں پہ کیا جلدی ہی کہ آپ کے جناب سپیکر اتنے جلدی تیزگام آپ نے لگائی ہوئی ہے کہ ہر صورت پہ اس کو اکیس تاریخ ہو گئی ہے رات کے ایک بچ کے دس منٹ یہ کل کے لیے بائیس تاریخ پہ کیوں نہیں جا سکتا تھا یہ اکتیس اکتوبر کو کیوں نہیں ہو سکتا تھا کیا یہ منیبل ہے یہ امینڈمنٹ آج نہیں پاس ہوتی فرض مال یا اکتیس کو آپ پاس کر لیتے کیا لوگوں کی تنخائم باند ہو جاتی کیا سیکریٹری صاحب کے اور عملے کی تنخائم باند ہو جاتی کیا ملک جو ہے وہ سیز ہو جاتا کیا پاکستان میں ٹرینے نہ چلتی کیا پی آئے کے جہاز نہ چلتے جو تھوڑے بات چل بھی رہے ہیں رابہ سپیکر اس میں انہولی ہیست کیا تھی اس کی اوپر کوئی آتا نہیں ہے دس سپیشل کمیٹیز کے اجلاس ہوئے تقریباً میرے خالے سیونٹی پرسنٹ میں نے ٹینڈ کی ہوں گے وہاں پہ ایک اجلاس میں لاؤ منسٹر صاحب سے پوچھا گیا اور یہ بھی میں بتا دوں ان اجلاس میں بیٹھ کے لاؤ منسٹر صاحب کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا مسفدہ ہے کیا ان سے پوچھا جاتا تھا کہتے تھے جی آ رہے میرے پاس نہیں آیا اوہ بھئی آپ نے مسفدہ بنانا تھا کدھر سے آ رہا تھا پانچ سو دو ورکشاپ سے کوئی مستری بنا کے آپ کو ادھر بھیج رہا تھا وہ مستری صاحب جو ہیں پانچ سو دو ورکشاپ کے انہوں نے کوئی پیچ پانے کے ساتھ یہ مسفدہ آپ کے لئے بنا کے بھیجا ہے اسیملی کر کے تو رنگ روگن اور پینٹ پالش کولش آپ نے یہاں پہ کر دیا ہے اور اس کو آپ نے یہاں پہ کر دیا ہے تو ہم لوگ مان لیتے ہیں ٹھیک ہے بھئی پر در حقیقت ان کے ان کے جو ازائم تھے وہ سامنے تھے کہ جوڈیشری کو ختم کرو اس کے بعد میں جناب سپیکر یہاں پہ آتا ہوں کہ اس سارے پروسس میں جس طرح ہمارے ممبران کو ضد کوپ کیا گیا میں ذرا آپ کو نام لے کے دیتا ہوں ہمارے جناب سپیکر چودری علیاء صاحب عثمان علی ادھر آپ کے ان کو اغوا برایت آوان یا اغوا کر کے ان پوس ڈسپیئرڈ پرسن کر کے ان کو آج پیرشوٹ کر کے ادھر لے کے آگئے ہیں اور یہ یہ وہ اشخاص ہیں جن کو ووٹ پڑا ہے ایک شخص کے نام پہ وزیر اعظم عمران خان کے نام پہ ان کا خرچہ بھی کوئی نہیں ہوا اس ٹکٹ کے نام پہ ان کے حلقی کی عوام نے ان کو ووٹ دیا مبارک زیب ان کا بھائی پی ٹی آئی کا ورکر تھا مبارک زیب یہاں پہ بیٹھا ہو اس کو ان فوس ڈسپیئرڈ پرسن کر کے آج اس کو نمودار کیے آپ ظہور قریشی کو ان کا کول سٹوریج کا پانٹ تھا بند کرایا گیا غیب کرا گیا ان فوس ڈسپیئرڈ پرسن ڈکلیئر کر کے آج اس کو نمودار کرائے آپ کے اورنز خیچی کو ان فوس ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا آپ کے ریاض فتیانہ صاحب پہ پریش ڈالا گیا زین قریشی صاحب مقدار حسین صاحب یہ سارے کے سارے بریگلیئر گھومن صاحب کو کئی عرصے تک ان فوس ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا نام سپیکر ان لوگوں کو کیوں آپ نے کیوں آپ نے یہ کیا عادل بازائی صاحب امین ہے ان کے اس کے گھر کے سامنے کال مشینری پہنچی ہوئی تھی کوٹا میں اس کو مسمار کرنے کے لیے آج اس کے دوسرے پلازے کے سامنے مشینری گئی ہے مسمار کرنے کے لیے کولیں آتی ہیں نامعلوم افراد